یعنی پروردیگار اپنے محبوب صм کے صحابہ جن گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان گھوڑوں کی فی نفسی گھوڑوں کی قسم ایک الگ بات فرمایا محبوب صحب آپ کے صحابہ جن گھوڑوں پر بیٹھے ہیں اور ان گھوڑوں کی جو دوڑ ہے اس دوڑ کی قسم اور ان گھوڑوں کے ہمپنے کی قسم ان گھوڑوں کے دوڑنے سے جو پتھروں پر پہاڑ کراس کرتے ہیں پتھروں پر UN کے پاؤں لگتے ہیں ان پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم اے محبوب ان کے اس انداز کہ جب وہ دشمن پر جا کر ٹوٹ پڑتے ہیں اس انداز کی قسم اے محبوب جبریگستان کے علاقے سے آپ کے صحابہ گھوڑوں پردین کی سربلندی کے لئے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں اور ان گھوڑوں کے دوڑنے سے جو خاک اڑ رہی ہوتے ہیں پروردگار اس خاک کی بھی قسم اٹھاتا ہے یہ مقام ہے دراصل اس اڑنے والی خاک یا ان اڑنے والی چنگاریوں یا ان گھوڑوں کے ہاپنے یا ان کی دوڑ یا اچانک جا کے حملہ یہ کوئی عامال نہیں ہے یا ان عامال کے کوئی یہ مقام یہ درجہ اور وہ خالق و مالک ہو کے قسم کیوں اٹھا رہے اس لیے کہ ان کے اوپر صحابہ سوار ہیں اور یہ جانور میرے پیارے محبوب کے صحابہ کے ساتھ یہ وفا کر رہے ہیں اب ان کا مقام یہ ہے کہ پروردگار ہو کے ان صحابہ کی قسم نہیں کھائی ان کا تو مقام عالی پھر ان جانوروں سے ہٹ کے پھر ان کی دوڑ ان کی دوڑ سے ہٹ کے پھر ان کے قدموں سے کے نیچے آنے والی اڑنے والی خاک کی قسم پروردگار اٹھا رہا ہے یہ مقام ہے ان صحابہ کا اور آج عجیب عجیب لونڈے لونڈے نظر آ رہے ہوتے جو صحابہ کی مطالق چیلنج کرتے پیر رہے ہیں اچھے یاد رکھیں کہ یہودیت کی کفر کی سب سے بڑی سازشی ہی ہے اسلام کو بھی کمزور کرنے نہ اسلام کے بنیادی شاہکار جوتے جن کے ذریعے اسلام پہنچائے نہ ان پر اترازہ شروع کر دو اسلام کمزور ہو جائے گا ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر میں بلا تشبیہ و تمثیل ایک اپنے اکل کے لحاظ سے مثال دینے لگاؤں یہ مسجد کا نظام ہے اچھا چل رہا ہے نمازیوں کے اندر کوئی خلل نہیں ہم بہتر انداز سے نظام چلا رہے ہیں اس کو اگر اس نظام کو خراب کرنا ہے نہ پھر آپ اس طرح کریں کہ کچھ عجیب طرح کی باتیں امام صاحب کے متعلق کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا انتظامیہ کے متعلق یا امام صاحب کے متعلق عجیب اٹھائک کریں جن کے وجہ سے عوام الناس کے مزاج میں نفرت پیدا ہو نظام سارا خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جو مین آلہ لوگ ہوتے ہیں نا کسی نظام کو چلانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ذات پہ اٹھائک کرو نظام سارا خراب ہو جائے گا کفر کی سب سے بڑی سازش یہی ہے اسلام کے نظام کو درم برم کس طرح کیا جائے گا جو اسلام کے بنیادی شہکار تھے جن کی وجہ سے اسلام پہلا جو قرآن ہم تک لے کر آئے جنہوں نے مہنتیں کر کے سفر کر کے دور قینات کے آخری کونے تک اسلام پہنچایا رہا ان لوگوں پر اترازات ایسے اٹھاؤ کہ ان کی ذات متنازح ہو جائے ان کی ذات پر ان لوگوں پر شک پڑ جائے جب ان لوگوں پر شک پڑ جائے گا اسلام کے حقیقت اسلام پر عجیب اترازات اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور اسلام کی وہ حکانیت اسلام کا وہ حسن اسلام کا وہ نور ختم ہو جائے گا بجھ جائے گا کفر کی سب سے بڑی سازش مثال کے طور پر یہ قرآن پاک کتابی صورت میں ہم تک کس طرح پہنچا صحابہ کے ذریعے یہاں ہندوستان تک اسلام کیس طرح پہنچا صحابہ کے ذریعے حدیث مبارکہ اس انداز میں جمع کر کے کن لوگوں نے ہم تک پہنچائی صحابہ کے رام نے ٹھیک ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ستاروں کی بھی سے لہنس جب کوئی سفر کرتا تھا نا ستاروں کو دیکھ کر راستے ڈھونڈ دیں ٹھیک ہے نا ستاروں سے اندازہ لگایا جاتا اور جو ستاروں کو دیکھے بغیر چلتا وہ گمراہ ہو جاتا راستے بھٹک جاتا منزل تک نہ پہنچ سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ منزل تک جا پہنچیں اور بھٹکے نہ ادھر ادھر گمراہ نہ ہوں اور سیدھے چلتے رہیں منزل تک جا پہنچیں تو پھر تم میرے صحابہ کی طرف نظر کرو گے تو راہ راست پر چلتے رہو گے گمراہ ہو جاؤ گے منزل تک نہیں پہنچ سکو گے تو مین کفر کے مین ٹارگٹ صحابہ لیں کہ صحابہ پہ اترازات اٹھاؤ بنیادی اسلام کی شاہکار یہی ہے جب ان کی ذات متنازح ہو جائے گی ان کی ذات پر اتراز شروع ہو جائیں گے ان کی ذات پر کے لیے محبت نہیں ہوگی اسلام کی وقت نہیں رہے گی پھر تو یاد رکھیں یہ جو بھی نظر آ رہے ہیں صحابہ اکرام کے متعلق بکواسات کرنے والی جو لوگ یہ کفر کا سب سے بڑا بنیادی کفر کی سازش یہی ہے کہ صحابہ کو ٹارگٹ بناو جب صحابہ کرام پر اترازات شروع ہو جائیں گے اسلام کا کچھ بھی نہیں بچتا بھی نہیں کیا آپ بچے گا بتائیں اگر ہم صحابہ کو اسلام کے معاملے میں ہٹا دیں کچھ بھی نہ قرآن بچتا ہے نہ حدیث بچتی ہے نہ معاملات بچتے ہیں نہ جو عطا کی اصول ہیں اسلام کے کچھ بھی نہیں بچتا بھی خالی اسلام تو لہذا سب سے بڑا ٹارگٹ کفر کا یہی ہے